نمشکار آداب میں رزان ساری بھارت جوڑو یاترہ اتحاسی طور پر پانچ مہینے کے بعد اب انتیم پڑاؤ پر یعنی کہ سماپت ہو چکا ہے لال چوک کے قریب سے ہی یاترہ کی سماپتی ہے اور راہو لگاندی لگاتار اس یاترہ کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے آج آخری دن تھا یاترہ کا اور جن سیلاب امڑا اور سڑکوں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہر طرف کانگریس کے جھنڈے اور انڈیا نیشنل فلاک ہر طرف لہر آیا جا رہا ہے اور خاص کر کے جو کشمیری یوہ تھے وہ تمام لوگ اس بھارت جوڑو یاترہ میں راہو لگاندی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے اور تمام طریقے طرف جو ہے آپ تصویریں دیکھئے گا تو ہر طرف جو ہے یا تو تیرنگا دیکھ رہا ہے یا تو کانگریس کا جھنڈہ دیکھ رہا ہے اور تمام طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ ایک سفلتہ پروک آخری ٹائم پر آ کر اپنا جو ہے مطلب کہ یاترہ کا سماپن ہو چکا ہے مگر اس یاترہ کی جھلکے اس یاترہ کی یادیں اور اس یاترہ سے کانگریس کو کیا فائدہ ہوا راہول جی کو کیا فائدہ ہوا وہ تمام وشائے دیکھ رہے ہوں گے اور لگتار جو ہے جس طرح سے بھارت جوڑو یاترہ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا تو سات سپتمبر اور اس کے بعد انتیس جنوری پانچ مہینہ کا لمبا سنگھرش اور اس کے بعد بھارت جوڑو یاترہ سماپتی کی اور جمہوین کشمیر میں ٹائٹ سیکیورٹی رکھی گئی ہے کیونکہ کئی بار جو ہے وہ بیچ میں جو آنند ناک سے پہلے کا علاقہ تھا وہاں پر کئی بار جو ہے سیکیورٹی لیپس تھی کہ جمہوین کشمیر کی پولیس دور دور تک نظر نہیں ہے اور جیتنے بھی رسیہ تھی وہ کانگریس کے ورکر خود لے کر چل رہے تھے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے سر گولام حسین باٹ گولام صاحب تو بھارت جوڑو یاترہ چلا آپ نے کانگریس کا جھنڈہ پکڑا ہوا ہے تو کیا ادیش کے ساتھ پہلے بار ہم نے اٹھا کیوں اٹھایا چار سال سے یہاں آواز ہی نہیں بولنے دی بھار چار سال سے نکل نہیں رہا جب سے دھپا توڑا نا تب سے اگر کوئی بہت سے کچھ فائدہ ہوا دھپا سے بربادی ہو گئی کشمیر ٹگڑو میں تقسیم ہو گیا دل سے دل توڑ گئی بھارت جوڑو یاترہ دل سے دل جوڑ رہا ہے اس لئے ہم نکل رہے ہیں ہم کو پتا چلا کہ کنیا کمار سے ایک آواز نکل نہیں کشمیر میں اس وقت ہر ٹائٹیک ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا امید ہے ہمیں راہول گانڈی سے پورا ہوئے میں دیکھیں کیونکہ جو پہلے یہاں کیا نا وہ کانگرس نے کیا آج بھر کانگرس کی لیٹر بن گئی ہے راہول گانڈی ہم اس کے ساتھ ہے ملین جی ہے انڈین یوت کانگریس کے رسٹی ہے سچی ملین جی یہ بتائیے کہ پانچ مہینہ کا لنگبھا سنگھرش راہول جی یاترہ کے اور تو کیا لگا کیا خوشی کیا نیراشہ دیکھیں نیراشہ کی تو بات ہے ہی نہیں اور اس احتیاسی کیاترہ میں ہم لوگوں کو ایک حصہ بننے کا موقع ملا اس کے لئے ہم بھارتی وقت کانگریس آدھنی سنیواز جی کا بھی دھنیواز کرتے ہیں کریشنا جی کا بھی دھنیواز کرتے ہیں ساتھ ہی کانگریس پارٹی کا دھنیواز جو اس دیش کے احتیاسی کیاترہ میں جو نفرت کے بازار میں محبت کی دکان جو راہول جی کھولے ہیں یہ ایک سب سے بڑی جیت ہے اور آپ دیکھئے ساتھ ستمبر سے یاترہ چلی ہے پورے شروعات سے لے کر اب تک اس یاترہ میں جہاں جہاں لوگ راہول جی کو مل رہا ہے ایک آپار پیار ایک آپار سمرتھن راہول جی کے پرتی مل رہا ہے ہم لوگوں کو اور آج جمہو کشمیر میں ہیں جمہو کشمیر میں میں کشمیر کے لوگوں کا ہردے سے دھنیواز کرتا ہوں بہت بہت پیار دیا بہت پیار دیا پورے راج میں جہاں جہاں ہم لوگ پہ جاترہ کیے ہیں سبھی راج میں ہم لوگوں کو پیار ملائے تو کیا لگ رہا ہے دو ہزار چوبیس کا چہرہ کلیار ہو چکا ہے کہ موڈی ورسز راہول ہو رہا ہے سب کچھ تیہ ہے لوگوں نے تیہ کر لیا ہے راہول جی کے نیتریت میں کانگریس پارٹری اس دیش میں پھر سے آئے گی اور لوگوں کا بھروسہ آدنی راہول جی کے اوپر ہے اور جس پرکار بہت پیار سے راہول جی کے چھوی ہے وہ ایک سوچ چھوی ہے نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں وہ پھیکتے نہیں بلکل نہیں پھیکتے ہیں جو باقی لوگ پھیکتے ہیں اس لئے ہم کو بیشتہ لگا یاترہ میں کیا سب سے اچھی چیز لگی ہے سب سے اچھی چیز یہ لگی ہے کہ یاترہ میں ہم لوگوں کو بھی رہول جی سے چلنے کا اثر ملائے اور سب سے بڑی بات راہول جی چلتے سمیں ہم لوگوں سے یہ جیسے میں راہول جی نے مجھ سے میرے پریوار کے باتیں کی میرے گھر میں کون کون ہے تو ہم لوگ اترے سمیں وہاں رہتے ہیں تو ایک گھر کی یاد آتی ہے تو راہول جی بڑے بھیا کے حساب سے ہم لوگوں کو چھوٹا بھائی مان کے ہم کو بولے بھی کہ ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں کچھ بھی دکت ہو آپ کو سمجھتے ہم کو بتاؤ اس سے یاد ہم کارگردہ کو اور کیسے کیا کرن جی تو بیاترہ سماپن کے اور ہو گیا تو کتنی خوشی ہے یادرہ کے سماپتی کے لیے رزا جی بہت خوشی ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سیبین ستمبر سے کنیا کماری سے ہم کاسمیر چلے آ رہے ہیں بینہ پوری نیرنترتا میں ہم لوگ پورے یود کانگریس کے ساتھی راہول گازی جی کے جشٹ پیچھے ڈی ایریا میں ہم لوگ تیرنگے لے کر اور کنیا کماری سے کاسمیر آئے ہیں یہ صدی میں ایسا پہلا ایسا جنہوں نے کنیا کماری سے کاسمیر تک کہی ایک یادرہ کی اور آپ جن سمرتن دیکھ سکتے ہیں رزا جی پورے گھاٹی میں کیا انت ناغ ہو کیا پلواما ہو کیا کاسمیر ہو کیا سری نگر ہو ہر ایک جگہ جو یہ مل رہا ہے ہم لوگ کو یہ ساتھ یہ یہ سنکیت ہے کہ 24 میں یہ نرند مہدی جی کی تکتہ پلٹ ہونے والی ہے اور سری راہول گازی جی پردھان منتری بننے جا رہے ہیں تو آپ لوگ تکتہ پلٹ کے لیے یادرہ کیے تھے تکتہ پلٹ نہیں اسے تو سچ کہیں تو ان کی جو جاتی جاتی میں اور دھرم دھرم میں جو بٹوارہ ہے اس چیزوں کو ہم تکتہ پلٹ کے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اس معنی میں ہم کر رہے ہیں کہ یہ جاتی جاتی کا بھی دھٹے گا دھرم کا بھی دھٹے گا یہ جو جنڈر میں جو گیپ بڑھ رہا ہے یہ بٹے گا بھارہ جڑ گیا ایک دم آپ پیار دیکھ رہے ہیں یہ گھاٹی کا پیار دیکھئے صدیوں میں پہلی بار یہ مل رہا ہے جو جن سمرتھن لگاتار ہم کو راہول گازی جی کو اور پوری کاؤنیس پارٹی کو جو مل رہی ہے تو یہ پورا ہر طرف دیکھئے گا کہ تمام لوگ جو ہے بھارت جوڑو یاترہ کے سواگت کے لیے ہر طرف کھڑے ہیں اور خاص کر کے جمعین کشمیر کے لوگ جو اس یاترہ کا اچھا اور لگاتار بھارت جوڑو یاترہ کے سواگت میں یہ تمام دشکوں تک تصویریں دیکھ رہی ہے اور کئی سارے لوگوں سے جڑے بات کرے کہ اس یاترہ کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آئیے کچھ لوگوں سے بات کرے جو کشمیر کے رہنے والے ہیں اور کشمیر سے اچھا سر یہ بتائیے کہ یاترہ تو ختم بھارت جڑ گیا ابھی اور جڑنا ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے حصہ و حصہ نہیں پورے بھارت کو جڑنا ہے ایسا کچھ نہیں کوئی حصے کے اوپر ہم لو بات کر رہے ہیں یہ بھارت جڑو سب کو ملا کر کے چلنے کی بات ہو رہی ہے پارٹی کے لوگوں نے کتنا پریم باتا کانگریس پارٹی کے باہر رہا بھی بہت دن تک دیر تک کل بھی تھا آج بھی تھا یہاں پہ لوگ بہت سی اتصاہت ہے چاہتے ہیں کہ راہل گاندی یہاں پہ اور دن تک رہے ہیں چلے ہیں کنیا کماری سے راہل جی کے ساتھ تو سب سے خوبصورت پل راہل جی کے ساتھ کیا رہا آپ کا دیکھیں جب مہاراسترہ میں وہ ان کے ساتھ چلا تھا تو انہوں نے مطلب جس طرح سے وہ لوگوں سے ملتے ہیں جو ایک کنیکٹ بنتا ہے وہ ایک سیکنڈ کا کنیکٹ ہی نا وہ آپ کو زندگی بھر یاد رہتا ہے بلکل 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 نربیر نربیر جی کہاں سے آپ میں ہریانہ سے بھارت جوڑو یاترہ ہریانہ میں بھی بڑی سفلتہ رہی راج کشمیر میں سماپن ہو گیا کتنا بھارت جوڑا ہے اس یاترہ سے بہت زیادہ جس کی مطلب ہوں کچھ کہہ نہیں سکتے بہت زیادہ جوڑا ہے اور یہ آنے والی سرکار میں بتا دیں گے تو راہل گاندی یا کانگریس پارٹی کی واپسی ہو رہی ہے ہریانہ میں بہت زیادہ ایک طرفہ لوگ ناراض ہیں وہاں پہ نہیں کوئی ناراض نہیں بیجے پی سے ناراض بیجے پی سے پھل ناراض ہیں مہنگای بڑھا دی بہت زیادہ دو ہزار چوبیس کے لیے پردھان منتری چہرہ ہو چکے ہیں راہل بلکل سو پرسینٹ آبید بورا ہوں سرینگر سے بورا ہوں میں کشمیری سے ہوں آج ہمارے دل بہت شادشاد ہو گئے کہ راہل جی کے آنے سے ہمیں لگ رہا ہے ہمیں اپنا کشمیر مل گیا ہے واپس ہمیں نیا کشمیر نہیں چاہے جو موڈی چاہتا ہے انہوں نے بولا ہم گریب ہی ہٹائیں گے انہوں نے گریب کوئی ہٹائیا تو جب سے راہل جی آیا لگتا ہے کہ نیا کشمیر ہمیں انشاءاللہ ضرور بڑھیں گا دوہزار چوبیس میں یہاں پہ بھی ان کی گورنٹ رہے گی اور بھارت میں فل جگہ ان کی میجرٹی آنی چاہیے کشمیر کے لوگ راہل گانڈی میں کیا دیکھتے ہیں کیا کچھ پوزیٹیو پروگریسیف کیا چینج دیکھتے ہیں کہ راہل گانڈی ایک اچھے پرسن ہے انہوں نے آج تک کشمیر کو نہ چھیڑ چھانی کی ہے نہ کچھ کیا ہے ہمیں ان سے بہت فائدے ہوئے ہیں جب سے بی جی بھی سرکار آئی ہے انہوں نے بولا کہ گریب ہٹائیں گریب کوئی ہٹائیا آپ دے سکر راہل جسے یہ کوئی وہ پیسے دیوہ لوگ نہیں آئے خدا آئے چل کے محبت سے کسی نے کچھ نہیں کھایا گر صبح ساتھ زاد بچ کی نکل آئے آپ دیکھ سکتے ہیں live progress چل رہا ہے ابھی کتنے کشمیری سب جڑ رہے ہیں کہ بہت جس سے 37 رنو نے مہدی نے کھایا تو یہاں میں بہت بے بے روزگاری ہے تب سے ہم ایک بار پہلے بار آج سڑک پر نکلے وہ بھی راہل جی کے محبت سے بہت خوشی ہے جی بہت خوشی ہے جی بہت خوشی ہے جی بہت خوشی ہے راہل گانڈی کا آپ انتظار کر رہے تھے جی 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 کتنے دینوں سے یہ سنے کو آیا کہ راہل گانڈی یہاں پر یہ بھارت جوڑنے کا سماپ کر رہے ہیں کشمیر کے لوگ راہل جی سے کتنا پریم کرتے ہیں بہت بہت ہی پریم کر رہے ہیں بہت شروعات چاہیے ہیں آپ کتنے بجے نکلے دس بجے دس بجے نکلے تو کیا راہل جی سے دیکھے راہل جی کو دیکھا نہیں دیکھ پا ہے بھڑتی زیادہ اچھا راہل جی کو دیکھ پا ہے نہیں نہیں دیکھ پا ہے کوئی نہیں تو بھارت جوڑو یاترہ جمعین کشمیر میں آ کر سماپ ہو چکا ہے پانچ مہینے کے لمبے سنگھرش کے بعد راہل جی کی یاترہ یہاں پر سماپ ہوئی ہے اب اس کے بعد کانگریس پارٹی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان چلا رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کانسٹوٹیوشن والا جو ابھیان ہے وہ بھی چلایا جائے گا تو سوال یہ ہے کہ پانچ مہینے کے کڑی یاترہ کے بعد کڑی تھنڈی کڑی گرمی اور اس کے بعد الگ الگ موسم دیکھتے ہوئے کنیا کماری سے کشمیر تک یاترہ پہنچ چکی ہے اب بدلاؤ کیا ہے راہل گاندی کی چھوی کس طرح سے بدلی ہے راہل گاندی کس طرح سے بدلے اور ہندوستان کی سیاست اس یاترہ سے کس طرح سے بدلے وہ تمام لوگوں نے اپنے بات کہے رزا انساری کی ریپورٹ دے انڈین خبر کے لیے جمعین کشمیر سے دے انڈین خبر سچ آپ کے سامنے